اسلام علیکم سیاست میں آگئے خاص طور پر جس کا آپ چینل کا خبار کا نام لینے سے منع کرتے ہیں وہ وہ بہت ایکٹیو ہے اور اس کے دیکھا تھے کہ سارے باقی بھی صرف ان کا اپنا چینل بھی بڑا آپ نے کال دیکھا نہیں کتنی خبریں ان کا اپنا چینل جس انداز سے خبریں دے رہا تھا آپ نے دیکھا کہ کل دفیر سے یہ خبریں چڑھنا شروع ہی ہیں اور پھر رات کو ہم نے دیکھا کہ شام کے بعد پھر ڈاؤن ہونا شروع ہی ہیں کیونکہ جن لوگوں کے بارے میں یہ خبریں دی جا رہی تھی پھر انہوں نے خود ہی ٹی وی پر آ کر جو ہے وہ اپنے جو تردیدی بیانات سنسان بخاری نے کہا گئی میں تو ہوئی نہیں پھر رات گئے تک جو ہے وہ واپس ہو گئی اچھا پھر کل فضل رمان صاحب نے ایک میں ان کی ٹاک سننا تھا تو اس پر کسی نے کہا کہ جانگیر ترینگی اور نواز شیل کی ملکات ہو گئی اس نے کہا بھائی کوئی کیا سورس ہے آپ کا کیا ذریعہ ہے یہ سوال پوچھا آپ نے مجھو تو نہیں پتا پتہ نہیں آپ کو کس نے بتا دیئے یعنی میڈیا جو ہے وہ زیادہ فیک نیوز اور اپنے نا خواش کو خبر بلا کے پیش کر رہا ہے اور فضل رمان کی فضل رمان کا خیال یہ ہوگا کہ فضل رمان کا خیال یہ ہوگا کہ انواز شیف ان سے پوچھ کے ان سے ملے گا یہ فیک نیوز کا ایک نیا سلسلہ جو ہے نا اس سورتیال میں سامنے آگیا ہے پرسو مجھے فون آیا رانا افتاب کا جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر ہیں وہاں سے فیصلہ باز سے تو ان کا نام بھی جو ہے وہ ندیم افضل چاند کی پیپلز پائٹ میں شمولیت کے بعد آ رہا تھ تھا کہ وہ بھی شامل ہونے والے ہیں اب وہ کہنے لگے بھائی میں نے تو کوئی شامل ہونے کا فیصلہ نہیں کیا میری خبریں کیوں آ رہی ہیں میں نے کہا جی یہ نمبر ہے تو آپ جو چینل والے چلا رہے ہیں آپ ان سے اب بات کریں وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نوٹس بھی دے رہا ہوں کہ میری فیک خبر کیوں فیک نیوز کیوں چلائی جی ہے میرے بات اچھا بہرحال ظاہر ہے آج کل تو دوری ہے مجھے کسی نے کہا کہ ڈاکٹر فردو ساشی قوان صاحبہ سے بھی رابطہ کیا ہے حاصف علی زرداری نے اور انہوں نے بھی ان سے کہا ہے تو وہ مجھے چاہ رہا تھا کہ میں ان کی یہ بات لے کے اور اس کو کوئی خبر بنا دوں کوئی تجزیہ کر دوں تو میں نے اسے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحبہ خود یہ بات کہتی ہے تو میں مان لوں گا تیرے کہنے سے تو نہیں میں مرکہ بس کم مانتا ہر بندہ مولانا فرد بر مان بنا ہے وہ آپ پہ ہی فیرٹ لے کریں جا رہے ہیں تو مسلی منڈی بنی گی نا کوشی کوئی آواز سمجھ نہیں رہی کون کیا بول رہا ہے لیکن سیاست جو ہو رہی نا وہ ریلوے کے پیل فارم پہ ہو رہی ہے تین چار تیرنے کٹھی آگئی ہیں پر وہ اجناب ہر کوئی اپنا صدا بیج رہے ہیں میں نا امانداری سے آپ کو صحیح امانداری سے میرے گھر کے سامنے سن رائز سکول ہے نابی ناوکہ تو شفیق صاحب وہاں ہو گئی لڑائی ان کی سٹوڈنٹ کی آپس میں تو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ انے والا لڑائی دیکھی وہ انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا ڈنڈا انہوں نے دو پکڑ رکھا تھا اور وہ بھائے جا رہے تھے کسی کو لگ جائے وہ کسی کا کسی کو شام کو نا کل کی سیچویشن دیکھ کے مجھے وہ لڑائی یاد آئی کہ اے اسے کہتے ہیں انے والا لڑائی ہر بندہ اپنے ڈانگ چلائی جا رہا ہے کہیں نہ کہیں نہ کہیں لگے گی لیکن یہاں پہ ڈانگ نہیں چل رہی یہاں ریپورٹر ایس ایسی خبریں نکال رہا ہے اس کی کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے لیکن ایک میڈیا کرنے کے لیے آپ نے اس محول بنا دیا اور ایسے لگتا ہے جیسے اب جنگیں جو ہے نا وہ سیاسی میدان میں کم سیاسی جماعتوں کے اندر کم بلکہ میڈیا کے محاص کے اوپر جو ہے نا وہ ساری کے ساری جنگیں تبدیل ہو گئی جو کل جس طرح کی خبریں جو ہے وہ ایک دم سامنے آنا شروع ہیں ایک ہفتہ داست دن پہلے فیصلہ پر ڈویجن کے پی ٹی آئی کے حقانے قومی اسیملی کے بارے میں خبریں آئیں تو اب وہ تردید بھی کر چکے اور تحریک کے استحقاق بھی جو ہے وہ قومی اسیملی میں قومی امور کے اوپر اور اتنے اہم امور کے اوپر وہ لوگ بھی مہرانہ رائے دے رہے ہوتے ہیں جن کو گھر میں کوئی سیریز بات ہونا تو اسے کہتے ہیں جا پتر تو دھائیں لیا اس کو نکال دیتے ہیں وہ بھی مہرانہ رائے دے رہے ہوتے ہیں پر وفاق میں یہ ہونے لگا ہے پنجاب میں یہ ہونے لگا ہے سار اس سے بھی بڑھ کے دیکھیں کوئی ایسے سے لوگ بھی سکہ بند بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ فورن پالیسی پہ پاک امریکہ تعلقات پاک جنگوں کے معاملات سیکیروٹی ایشیوز پہ ایس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے ایک کتاب نہیں پڑی ہوتی سارے ایک تو نام ٹی وی پہ رہتے ہیں یہ پرامپٹر انکر آگئے یہ کوئی صافت ایکسپریس نہیں کہا انہوں نے کوئی رسیرچ ہے کچھ بس پرامپٹر دیکھ کے اور پڑھ کے اور اس پر اپنا اس پر خواتین بھی ہیں ان کی ایک دوست بھی آپ نے نام نہیں سے بنائے کیا آپ نے تو یہ اس پرامپٹر انکر کے ساتھ صافت میں نا پرنٹ میں ایک نئی اسطلاح آگئی ہے کہ ٹی وی ریپورٹر ٹی وی دیکھ کے سارا اس کو کٹھا کرنے کھچڑی پکا کے وہ دے دیں وہ شفیق صاحب وہ جن د دوست کا آپ نام لینا چاہ رہے ہیں جب ندیم افضل چاند شامل ہوئے پیپس پارٹی میں وہں وہ دوست بھی جو آپ کے ہیں وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو ندیم افضل چاند نے آپ کے دوست سے کہا کہ آپ تو میری خبر دے رہے تھے آپ نے تو میری خبر دی تھی کہ میں نون لیگ میں شامل ہو رہا ہوں تو میں تو پیپس پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں تو اس پر کمرس مہsoft ماقہہ کائرہ جو ہے اس نے بڑا دلچسپ تفسرہ کیا اس نے کہا یہ میں نے کہا یہ ہے فیک اس نے کہا یہ فیک نہیں ہے یہ شور لی ہے بلکل ایسا ہے لیکن یہ کہ آپ انہوں نے کمال کی ہے یہ لیا ہے تے قانون حکومت کو بس کیا کریں اب اگر یہ قانون آئے تھا تو کم از کم لوگ کو کچھ تو تو ابھی خبر دینا سے پہلے کچھ کچھ تھوڑا احساس کر رہے ہیں احساس کر لیتے لیکن یہ کہ چلے کوئی نہیں ابھی کھیل چل رہا ہے ابھی تو ابھی تو کھیل سٹارٹ ہوا ہے ہاں کھیل ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے نا اور ایک جو کل بڑی امپورٹنٹ چیز آہ وہ میں نے دیکھی ایک ٹویٹ تھا آہ شہباز گل صاحب کا جس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ اپوزیشن کی آہ آدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے پیچھے عالمی قوتیں جو ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں ملکم اچھا اب اگر ہم آہ بین الاقوامی معاملات کو دیکھیں تو بات کسی حد تک آہ وہ ہوتی ہے چونکہ اس پروگرام میں میں نے سب سے آخر میں کومنٹ کرنے ہوتے تو جو آپ سے بچتا ہے پھر وہ میں کہتا ہوں لیکن شیفیق صاحب میں چاہتا ہوں آپ اس پہ ذرا پہلے بات کریں تاکہ ہم پھر اس بات کو آگے بڑھائیں دیکھیں اس میں صرف شہباز گل صاحب نے فاقی بزیراں نے بھی کہا ہے اور اس سے پہلے کوئی ہماری جو صافر دوستوں نے کولم بھی لکھے کہ بھئی یہ جو ہے جو اپنا absolutely not کہا پہلے امریکہ کو پھر یہ یورپ کو جو کہا کہ بھئی اپنا جو خط لکھا گیا اس پہ جو ریاکشن تھا ظاہر عالمی استعمار تو وہ وہ برداشت نہیں کرتا ہے نہیں کہ اس کی توہین ہو بالکل مران خان صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے غلام ہیں کہ آپ جو کہیں گے وہ مانیں گے پہلے ہم نے آپ کے وارن ڈیرر آف آنستان پہ ہم نے اپنے ستر سی زار بندے مروا دیئے اور مارتہ نقصان ہوا ہم تو اس پہ اب آپ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ محول نہیں ہے اب میں ہوں اور میں اب یہ یہ نہیں کر رہا ہوں گا تو آپ دیکھیں گاؤں کو چوری کوئی کوئی بچارہ کمی اگر چیلنج کر دے تو اس کا جینا حرام کر دیتا ہے تو یہ بات فاکی مدرہ کی سمجھ آتی کہ یہ جو لوکلی موٹیویڈڈ نہیں ہے یہ جو تحریک ہے اس کی پیچھے جو اپنا انہوں نے انکار کیا ہے امریکہ کو پھر جو پی ین کو ریسنٹلی اس کی پیچھے وہ یعنی ہم نے پرائیوی سن نے اپنا مفاد دیکھا ہے یعنی یہ کہنے پہلے پاکستان پہلے ہم اپنا مفاد دیکھیں گے پھر دیکھیں گے آگے کیا ہے اور بڑا صحیح جواب دیا انہوں نے کہ بھئی جو انڈیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں تو آپ نہیں بولتے کشمیر میں جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس پر آپ نہیں بولتے پلستین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ نہیں بولتے لیکن یہاں آپ کیوں کہ اکرین کا آپ کے اپنا ہم مذہب ہیں تو وہاں پہ آپ آپ بولنا شروع کر دیا آپ نے کہ رشیہ کی مضمت کریں یہ کریں وہ کریں اور پاکستان نے کچھ صحیح سٹینڈ لیا ہے پرائیوی سن نے صحیح سٹینڈ لیا ہے انہوں نے اپنا ہم دیکھیں گے ہم ہمارا اپنا فائدہ کیا آپ اپنے فائدہ کی بات کر رہے ہیں نا تو اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ جو آپ عالمی استعمار ہے آپ کو پتا ہے بینزی بھٹو خلاف سامان بن نادن نکٹو ہو گیا تھا جی جی وہ بھی وہ بھی غیرمد کی طاقت تھی نا تو اب یہ ہے کہ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے غیرمد کی طاقتیں ہیں کہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلیز کرنا چاہتی ہیں کہ چاہے کہ اس میں کچھ نہ رکھ لیں انشاءاللہ سکرسٹ ہوگی اس کو لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا احجانی کفیت پردہ کرنا چاہیے جو ہے وہ اس میں اس سے ڈال رہی ہے یہ کہنا ہے فاقی وزراء کا اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جو بھی پرائیوی سے انکار کر گئے بھٹو کو انہوں نے مثال بنا دیا انکار کرسنجر نے کیا کہا تھا کہ میں تو مثال بنا دیا بھٹو نے کہا تھا کہ تم مجھے پھانسی دے دو گا میں یہ نیوکلر جو پرگام اس کو میں ریپ اپ نہیں کروں گا یہ میری قوم کا انہوں نے بھٹو کے مثال بنا دیا لیکن یہ ہے کہ اپنا یہ کب تک بڑا اچھا سٹینل لیا ہے پرائیوی سے نے اور اگر یہ اس کے پیچھے کوئی استوالی تاکتے ہیں تو اس کا مقابلہ میں کرنا چاہیے اور ایک بار ہمیں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا چاہیے اور پوزیشننگ بھی چاہیے کہ بھئی اس قسم کی جو ہے کہ چالوں میں نہ آئے اس میں لوکل بھی ہیں اور لیکن بات سمجھ آتی ہے کہ عالمی تاکتے بھی اس کے پیچھے ہیں بالکل ٹھیک ہے ایبسلیوٹلی نوٹ کا کی قیمت ادا کر رہے ہیں عمران خان کیا ہے؟ دیکھیں احسار صاحب جو اس وقت پوری عالمی دنیا میں اور جو جیو پولٹیکل سچویشن تبدیل ہو رہی ہے جو ریجنل ریوزیٹنگ ہو رہی ہے اس میں امریکہ کے لیے یہ بات ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے کہ پاکستان اپنے آپ کو ریلائن کر رہا ہے ایک نئی ریجنل پولٹیکس میں ٹھیک ہے وہ یہ سمجھتا ہے یہ اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے اس لیے وہ ایبسلیوٹلی نوٹ سے شروع ہو جائیں اور یہ جو میلسی کے جلسے میں انہوں نے یورپین یونین کو مغاطب کیا یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان اب پرانی ویکٹ کے اوپر نہیں کھڑا گا پرانی ویکٹ کیا تھی پرانی ویکٹ یہ تھی جو امریکہ سے بات آتی تھی ہم اس کو ایس ڈیکٹیشن کے طور پر لے لیتے تھے اور امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان جیسا کمزور ملک اس کی کیا مجھال کیا حمد کیا اس کے بازو کہ وہ ہمیں طاقت دکھائے گا ہماری بات ماننے سے انکار کرے گا آپ کو یاد ہے نا وہ کولن پاول کا کہ میں نے دس نقات بھیجے جنرل مشرف کو تو اس وقت بوش کا خیال تھا کہ اس میں سے دو یا تین پوائنٹ تو کم از کم فوری طور پر اتفاق ہو جائیں گے تو انہیں کہا دس من بعد ریٹر آیا کہ وہ دس کے دس ہی نقات قبول کر لیے گئے تھے جنرل مشرف کے طور پر سو اب جو سیچویشن ہے وہ بالکل ایک بالکل ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اور اس لیے امریکہ کو بڑی مشکل پیش آ رہی ہے پاکستان کے اندر اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے چاہے وہ اغوانستان کے کانٹیکس میں ہے پھر یوکرائن کا مسئلہ آیا رشیہ کا مسئلہ آیا چائنا کے معاملات آئے تو اس لیے وہاں سے کچھ ہے لوگ جو بقاعدہ اس سارے کھیل کے اندر آکسیجن بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے مسئلہ کیا ہے ایک ایسے موقع پہ جب پاکستان ایک بڑا بولڈ سٹانس لے رہا ہے انٹرنیشنل پولیٹیکس میں اس وقت ہماری اپوزیشن جو ہے وہ اس بولڈ سٹانس کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ایک نیشنل انٹرس کو پروٹیکٹ کرنے کی بجائے وہ چری گئی ہے ایک ذاتی قسم کی پولیٹیکس میں عمران خان دشمنی کے کانٹیکس اب ان کا خیال یہ ہے کہ میں آج بلاول بھٹو کا پڑھ رہا تھا یورپین یونین سے ٹکر لے رہے ہیں یورپین یونین سے لڑا رہے ہیں وہ بھائی اسی یورپین یونین کے کل صدر نے ٹیلی فون بھی کیا بقاعدہ دیکھئے جب آپ اپنے اپنے کارڈ شو کرتے ہیں تو آپ دنیا کو پریشر میں لے کے آتے ہیں تو اس لیے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سارے کھیل کے اندر یہ بالکل ٹھیک کہا شفیق نے کہ مقصد سارا جو ہے ایک حیجانی کیفیت کو پیدا کرنا ہے یہاں ایک انسٹرنیٹی کو پیدا کرنا ہے ڈی سٹیبلائزیشن کو پیدا کرنا ہے اور اس میں ہماری بعض اپوزیشن جماتے ہیں وہ اس کے اندر ایک رول پلے کر رہی ہیں اسی لیے اعتزاز احسر نے کل کہا تھا جس کا ہم نے کل ذکر کیا تھا نا کہ حضرداری صاحب اور بلاول صاحب ذرا نواز شریف صاحب سے ہوشیار رہے ہیں کیونکہ یہ جو لندن میں بیٹھ کے پارٹ ٹو الطاف حسین جو ہے جو اس وقت وہاں پر یہ کھول کھیل رہا ہے یعنی کہ میں ہاں میں ہوں گا تو پاکستان ہوگا میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو تانے بانے جو اس طرح سے پمپنگ کری آپ دیکھیں نا پچھلے ایک ہفتے کے اندر کتنے لوگ ہیں مختلف صفیر جو جا کے اپوزیشن لوگوں سے مل رہے ہیں یعنی اپوزیشن سے ملنے کا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر پمپنگ کی جائے مقصد یہ ہے کہ ان کے اندر ہوا بھری جائے مقصد یہ ہے کہ ان کو کھڑا کیا جائے ان کو پرووک کیا جائے اس سارے سیناریو میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے یہ محض شباز گل کا یا کسی حکومت کے لوگوں کا رکنی ہے اس میں بڑے بڑے انٹیلیکٹورز نے یہ لکھا ہے کہ اس وقت پاکستان کو جو ریجنل پولیٹکس میں چیلنجز ہیں اس کی وجہ سے جس انداز سے عمران خان نے بھی ہے کیا میں نے پرسوں جو جنوبی ایشیا کا امریکہ نمائندہ ہے اس کا بیان سنا ہے اس نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک ڈیفرنٹ سٹیج کے اوپر ہے امریکہ کو یہ ریلائز کرنا پڑے گا کہ یہ پرانا پاکستان نہیں ہے یہ ایک نیا پاکستان ہے اس کے ساتھ ایک نئی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ بات چیز کرنے پڑے گی دنیا یہ تو ریلائز کر رہی ہے نا کہ پاکستان نے ایک سٹانس لیا اور ایک نیا پاکستان ہے جو ایک نیا سٹانس کے ساتھ کھڑا ہے اب اس میں ظاہر ایک پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ پریشر کس سطح تک آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے جہل سکتا ہے رانا صاحب دیکھئے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے ستر سال بعد پاکستان میں آئی شریف صاحب ایک ازاد آ جو خارجہ پالیسی ہے پاکستان کو وہ دی ہے اور جو عالمی طاقتیں ہیں اور خصوصا پاکستان کے اندر جو ان کے نمائندگان بیٹھے ہوئے ہیں آ ان کو یہ پاکستان کی جو ازاد آ خارجہ پالیسی ہے آ وہ کسی صورت جو ہے آ وہ پسند نہیں اس لیے آ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ پاکستان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہیں پاکستان پر دباؤ ڈار رہی ہیں اور پاکستان میں شفیق صاحب عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ حالیہ جو دماغوں کی اور دہشتگردی کی جو بڑی ایک لہر آئی ہے پاکستان میں آ تو یہ بھی اسی سسلے کی جو ہے آ وہ ایک کڑی ہے اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جب بھی پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام کی آ کوشش کی گئی تو اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں ہمیں بین القوامی طاقتیں جو ہیں اب وہ نظر آئیں جن کا ایجنڈا پاکستان میں اور اس خطے کے اندر متاثر ہو رہا تھا اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جو اپوزیشن کی تحریک ہے اس کے تانے بانے جو ہیں وہ بین القوامی سٹا پر ملتے ہیں بیران صاحب سلمان صاحب نے کہا جو حوالہ دیا بلاول بھٹے نے کل جو کہا کہ عمران خان یورپی یونین سے لڑنے جا رہے ہیں یعنی اپنی انا اپنی عزت اپنے وقار کوئی لڑ رہا ہے تو اس کو گلیشنہ بنا رہے ہیں تو کیا یہ پاکستان کو پھر ایک سے ایک بار گروی رکھنا چاہتے ہیں یورپ اور امریکہ کیا تو دیکھیں صرف بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کے جو سیاستدان ہے نا وہی سب سے بڑے جمہوریت کے دشمن ہیں پاکستان میں آج تک کوئی وزیر اعظم اپنی آئینی مدد پوری نہیں کر سکا اور اس کے پیچھے آج جو ٹول ہوتا ہے وہ لوکل پولٹیکل پولٹیشن ہی ہوتا ہے ماضی کے اندر آپ بھی جانتے ہیں آپ نے اسامان بن لادن کا کہا ہم اور بھی تحریکیں جانتے ہیں جن میں بعد میں ثابت ہوا کہ بھوریوں میں ڈالر بھر کے پاکستان آئے اور وہ تحریک چلائے گی اور پاکستان کے بہت سارے سیاستدان آہ برائے راست پینٹا گون اور آہ ٹین سٹریٹ ڈاؤننگ سٹریٹ آہ کو جواب دے رہے ہیں ان تمام حالات میں اور آہ آپ دیکھیں ملاول پہ تو میں بعد میں آتا ہوں کہ میاں نواز شیف صاحب نے ہمیشہ پاکستان کی جمہوریت پہ شب کون مارا وہ محترمہ بین ازیر بھٹو کے خلاف انہوں نے ان کی مدد نہیں پوری انہیں دی اساق خان سے مل کے انہوں نے آہ بی بی کی حکومت ختم کی آہ یوسف رضا گلانی کے خلاف خود کوٹ پہن کے آہ آہ وہاں چلے کوٹ میں چلے گئے محمد خان جنیجو کے خلاف چلے گئے جمالی کو انہوں نے برداشت نہیں کیا تو پاکستان کی سیاست پہ جتنے شب کون نواز شیف نے مارے کسی نے نہیں مارے اب آجائیں آپ بلاول بھٹو کی طرف اب وہ اٹھالیس گھنٹوں پہ آئے اب وہ پانچ دن سے اٹھالیس گھنٹوں پہ آگئے اور اب یورپی یونین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی وہ لڑانا چاہتے ہیں یہ وہ بھائی بات یہ بلاول صاحب آپ جا کے لڑکانا کے اندر انہ وارہ کتوں کو ہی مار دیں یار جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں جو ہے خراب کیوئے آپ یورپی یونین کی طرف جا رہے ہیں عمران خان کا سٹینڈ آج خود پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے کیوں یورپی یونین کے صدر نے فون کیا جناب کے سر آپ سالسی کا کردار رضا کریں اس نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عمایت کریں اس نے کہا سالسی کا کردار رضا کریں جناب یعنی سالس ہم کسے مانتے ہیں خالد قیم صاحب شفیق کی میری جب بھی لڑائی ہوتی ہے اللہ معاف کریں ہم آپ کو نہیں مناتے ہیں سالس ہم 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 لڑائی ہوئی نہیں کبھی لیکن جب ہوگی تو میں مفاما ضرور کروں اچھا نہیں لیکن یہ تو لائٹر موٹ لیکن اگر ہم فرض کریں میں آپ کو کہتا ہوں سالس بن جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کی حیثیت کو تصریف کرتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ آپ ہم پہ بھی اثر انداز ہوں گے اور آپ ان کے پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں تو اس سے بڑی پاکستان کے اندر ماضی میں کبھی اس طرح کی مثال ملی ہے نہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں بھائی جن کہ ہمارے سیاسدانوں کو خود اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے کب تک آپ پپٹ بن کے ٹول بن کے اور غیر ملکی ایجنڈے کو ٹو کرتے رہیں گے پاکستان شدید مشکلات کا شکال ہے مالی اور ہمیں اس کے مل کے بیٹھ کے کوئی مساق معیشت بنانا چاہیے کہ ہم کیسے اس قوم کو نکالیں ہم اس میں آہ فسے میں اب صرف پنجاب کی صورتحال پہ ہم بات ہو رہی تھی جو کل کی صورتحال ہے جو اس میں جتنا کو جو بھی ہوا آہ اس میں آہ اپوزیشن تو یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس نے کوئی چھکا مار دیا لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ لڑائی پی ٹی ای ویدن پی ٹی ای ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے بیو پرانا صرف ٹھیک کہا آپ نے صرف میں نا اس میں جو پنجاب میں جو چل رہا ہے اس میں پوزیشن کئی بھی نہیں ہے یا مسلم لیگ نون لیڈ اپوزیشن کئی بھی نہیں یہ ہے پی ٹی ای کے اندر کا معاملہ اب گورنر سندھ بھی آئے اور ان سے بلاقات کی اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک ہمارا اندر کا معاملہ ہے ان کے کوئی تحفظات ہیں تو تحفظات میں پرائیم میسکس ہم نے پیش کر دوں گا ہم انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا اور یہ معاملات جو ہے آہ اندہ چوبیس گھنے میں آہ اندہ چوبیس جو نرازد ہو گئے ان سے رابطہ کریں کہ سیاست میں اور آپ نے میڈی اور آپ کی نرازگی کے بات کی تو نرازگیاں تو ہو جاتی ہیں یا اپنا اپنا اختلاف رائے ہو سکتا ہے تو اگر ان کا اختلاف رائے ہے تو وہ مل کے بیٹھ کے حال ہو سکتا ہے اور دیکھیں کل جو علیم خان نے بھی جو میڈیا میں بات کی انہوں نے میڈیا میں کہیں انہوں نے پوزیشن کو کہیں انہوں نے کریڈٹ نہیں دیا یہی نہیں کہا کہ وہ کس طرف جائیں گے میرے خیال ہے یہ آپ نے بالکل صحیح لفظ نوال کی ہے پی ٹی آئی وزن پی ٹی آئی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا تو یہ جو اگر اپوزیشن جو یہ اس کے ڈانٹیں ملا رہی ہیں نا ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کل خوید آسف صاحب ٹی وی پہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا انہوں نے اور ظاہرہاں ان کا ان کا لیجے سے لگ رہا تھا کہ میں ہم کسی پی ٹی آئی کے بندے کیوں وزیرالہ بنائیں بلکہ جو اپنا ہماری دوسرے لوگوں سے بات ہی وہ کہتا ہے کہ اگر ہم نے یہی کرنا ہے کہ چھے ماہ آٹھ ماہ ہم نے اگر اپنے پارٹی سے باہر کا وزیرالہ لانا ہے تو پھر ہم جو ساڑھے تین سال سے کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں بالکل ٹھیک اگر ہم نے کسی اور کے اپنا کوڈوں باہر ڈال دے نہیں ہے تو پھر ہم ہم ہماری ساری جو دو جیز سے ہماری جو سٹرگل تھی وہ ساری زائے جائے گے پھر سب سے بڑا سٹیک ہولٹر جو ہے لندن بیٹھے انواز شیف صاحب وہ خاموش ہیں میں نے کچھ مسلم لیگوں سے بات کی میں نے کہا آپ کیا کرنا جا رہے ہیں کہ اللہ آپ اسلام بھا بھی ترائی کر رہے ہیں آج آپ پہ لاہور کر رہے ہیں یہ لاہور ہم نہیں کر رہے بھئی پنجاب ہم نہیں کر رہے یہ یہ پی ٹی آئی وزن پی ٹی آئی ہے میں نے کہا کرنا کیا جا رہے ہیں جس دن ہمارے لیڈر کا میسیج آ گیا رہا اس دن وہ گو فر ایٹ میں کہا کیوں میسیج کیوں نہیں آ رہا ہم کلیر نہیں کہ ہماری سٹنگ کیا ہے بلکل ٹھیک اگر یہ ناکام ہوگی تو ہمارا یہ تو سیاسی نقصان ہوگا پھر پبلک پرسیکشن ہمارا نقصان ہوگا اور پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا بلکل ٹھیک ہمارے ساتھ موجود ہیں ہجاب حکومت کے ترجمان حسان خاور صاحب خاور صاحب اسلام علیکم یہ بڑی سیاسی ہلچل دیکھنے میں آ رہی ہے سر اصل گیم کیا ہے کیا ماجرہ کیا ہونے جا رہے دیکھئے دو باتیں میں اس میں کہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بتا رہا ہے کہ تو اپوزیشن جس ایجنٹل پر چل رہی تھی وہ اب کہیں پیچھے رہ گیا ہے اور وہ بات تو میرے حساب سے خطنہ اور وہ ساری توجہ پنجاب پہ ہے اور پنجاب میں تو ہمارے ارحکین جن کے گلے شکویں ہیں یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے کارکل ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے اور انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اس چیز کا کوئی سوشن نکال نہیں اچھا کہ سر کل رات گورنر سنگھ کی بھی علیم خان صاحب سے ملاقات ہوئی کیا اس کی احوال کچھ پتا چلا ہے جو ناراضگیاں ہیں ان کو کیسے سالو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بلکل کرتی ہیں اران خان صاحب ہمارے ناصر وزیراعظم ہیں بلکہ ہمارے تحریک انصاف کے بھی تو سربراہ ہیں نا تو پاکستان کے تمام معاملات میں ظاہر ہے کہ ان کی دلچسپی ہے اور ان کے ویجن اور ان کی قائدز کے مضابقی اس پسل کو بھی حل کیا جائے گا انشاءاللہ اور اتحادیوں کی کیا صورتحال ہے کل پرویز علیہ صاحب سے بھی وزیراعظم کی ملاقاتیں ہوتی نہیں اتحادیوں کی کیا صورتحال ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑی ہیں ایک پیج میں ہو یا کہیں اس طرح سے رائے بھی ہو اتنا بڑا کوئی گفرنس نہیں ہے کہ کوئی سیاسی دشمن اس پہنے کا فائدہ اٹھاتے گے گا ہمارے جو اتحادی ہیں ان سے بھی مصابلت جاری ہیں ان سے پارٹی کی طرح کن ہیں ان سے بھی بات جاری ہے اور بلکہ سمتے کو حل کریں گے لیکن ایک بات سہ ہے اس دیس سے ہمارے کی بھی سیاسی دشمن کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اور وہ انشاءاللہ چیروں اور ناکام امیدوں کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس کھوٹیں گے جو اتنا بار کی طرف جارے ہیں سیاسی دشمن کو کوئی فائدہ نہیں جارہا ہے جی حسان خاور صاحب کا کہنے تیکھیں ایک بات تو جو شفیق نے کیا میں تھوڑا سا اس کو کانٹرڈ کرتے ہیں کہنا چاہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن جماعتیں اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کر رہی ہے ہم خیال گروپ ہو جانگیر ترین گروپ ہو کل علیم خان جو اپنا گروپ کیا یقینی طور پہ اپوزیشن اس کے اندر جو ہے نا ایک آف نگانے کی کوشش کرے گی اس کو پرووک کرے گی اس کا انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے تاکہ جتنی تقسیم پی ٹی آئی کے اندر ہوگی اس کا فائدہ ہوگا ایک بات تو یہ اب یہ فیصلہ بنیادی طور پہ جو پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں چاہے وہ جانگیر ترین گروپ ہے یا علیم خان گروپ ہے یا پی ٹی آئی ہے ان کو آپس میں بیٹ کے چیزوں کو ریزولف کرنا ہے جو اب انہوں نے بات کی اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ عمومی طور پہ اس طرح کی پولیٹکس میں کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پہ معاملات طے ہوتے ہیں اچھا اب یہ کچھ لوگ اور کچھ دوگ کے اندر جیسے کل گورنر عمران اسماعیل صاحب ملے ہیں وہ تحفظات لے کے جائیں گے اوپر اور جا کے کچھ بات چیت کریں گے میری اطلاعات کے مطابق ان میں سے بیشتر لوگ وہ ہیں جن کے ساتھ عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ ون ٹو ون ملاقاتیں کر کے بہت سو کے معاملات تیہ کر چکے ہیں بہت سے ان کے ساتھ مطمئن ہو چکے ہیں کل مثال کے طور پہ جو ہمارے ملک اختر صاحب ہیں جو پنجاب کے جو وزیر ہیں انرجی والے انہوں نے باہر نکڑ کے کہا کہ جناب دیکھئے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں اگر یہ لوگ کہیں آگے پیچھے بھی ہو جائیں میں تو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں میرے تو پارٹی کے ساتھ لائلیٹی ہے اسی طریقے سے سعید اکبر نوانی صاحب نے آپ کو یاد ہے جب کہا تھا پچھلے دنوں انہوں نے کہا کہ ہمارا میں اس کا ترجمان ہوں ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے بیشتر لوگ سمساب صاحب نے بھی کہا ان میں سے بیشتر لوگوں کے ریزرویشنز ہو سکتی ہیں لیکن وہ ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن اپوزیشن اس کے اندر اپنا تڑکہ لگائے گی ان کو کہہ گی کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں کل کو ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے لیکن سوال یہ ہے اپوزیشن کے پاس دینے کے لیے کیا ہے جو ان کو دیں گے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ دیکھئے گا انہی میں سے کوئی بڑا بریک تھو ہوگا اور یہ ایشور ریزولو ہوں گے جس طرح سے وہ پرویس خٹک صاحب ان ہوئے ہیں جس طرح سے امران اسماعیل صاحب ان ہوئے ہیں جس طرح سے پارٹی کے دیگر لوگ ہیں پرائم منسٹر خود اس کے اندر کریں گے باتچیت تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر اس کے اندر سے کوئی ریزولوشن نکلے گا اب ہوا کیا ہے جو کام مرکز میں ہو رہا تھا نا جی وہاں تو اس کا فیلئر نظر آ رہا ہے بڑے واضح طور پر اب وہ تحریکت میں تمہاد والی بات جو ہے وہ تھنڈی پڑھتی جا رہی ہے اب انہوں نے فوری طور پر دیکھا کہ پنجاب پہ چڑھائی کر دی جائے اچھا پنجاب پہ چڑھائی کرنے کے لیے ان کے پاس حربہ کیا تھا ان کے پاس حربہ پہلے تھا اتحادی جماعتیں مسلم لیقاف نے تو ساتھ دینے سے انکار کر دیا پنجاب کے اندر تو آپ کیا بچا یہی جو نراز لوگ ہیں انہی کے اندر سے درانے ڈالی جائے انہی کے اندر سے توڑ پھوڑ کی جائے انہی کے اندر سے کی جائے اچھا وہ اب آپ ایک حد تک تو آپ آگے جا سکتے ہیں اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر سے کوئی بڑا کریکس حکومت کے خلاف نکل سکے گا میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ریزولوشن ویدن پی ٹی آئی جو ہے نا اگلے چوبیس گھنٹے میں اٹھالیس گھنٹے میں اس سارے پنجاب کا بھی کرائسس جو ہے وہ ریزولو ہو بڑی بات کی ہے سلمان نے کہ اگلے چوبیس گھنٹے کے اندر کوئی ایسا ریزولوشن آ سکتا ہے جس سے یہ پنجاب کا جو کرائسس پارٹی ویدن پارٹی ہے وہ ریزولو ہو سکتا ہے یہ پنجاب کے اندر اتنا سادہ کھیل نہیں ہے جس طرح ہمارا میڈیا جو ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہے پنجاب میں جو اس وقت پنجاب اسیمبلی کے اندر جو کمپوزیشن ہے پارٹیوں کا وہ بڑا جو ہے وہ دلچسپ ہے اور اس میں جو ہے بڑی کمپلیکیشنز بھی ہیں اور آپ اس کو جو ہے وہ نائنٹیز میں جب غلام حیدر وائن کے خلاف جو آدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ منظور ہوتے اس سے اس کا جو ہے آپ معازنہ نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت جو ہے میاں منظور وٹو سپیکر پنجاب اسیمبلی تھے اور سپیکر کے ذریعے جو ہے آہ ان کی حمایت سے آہ وہاں پر جو ہے وہ آدم اعتماد کی تحریک پیش کی گئی آپ تو دیکھئے کہ چودری پرویز الہی آہ سپیکر ہیں پنجاب اسیمبلی کے اور وہ بطور اتحادی آہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ جب آہ جو قائد عوان کا پنجاب میں انتہاب ہوا تھا بزدار صاحب وزیر اللہ بنے تھے تو اس وقت بھی جب سپیکر کا الیکشن ہوا تو پرویز الہی کے جو ووڈ تھے وہ دو سو ایک ووڈ تھے پندرہ زائد ووڈ جو ہے انہوں نے نون لیگ کے اندر سے لیے تھے تو ان کا جو اپنا ایک نیٹ ورک ہے وہ نون لیگ کے اندر بھی ہے پیپلز پارٹی کے اندر بھی ہے اتاکہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کے جو ہم خیال ہیں وہ لوگ مجود ہیں اور اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پر فرق کتنا ہے شفیق صاحب اس وقت پنجاب اسیمبلی کے اندر نون لیگ کے جو ارکان ہیں ان کی تعداد جو ہے ون سکسٹی ون ہے اور اس وقت حکومت کو جو حمایت حاصل ہے جو ہے اتحادی جماعتوں ازاد ارکان اور ایک رائے حق پارٹی ہے ان کا میمبر ملاقب دو سو چار ایم پی ایس کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی جب تک آپ وہاں سے سپیکر کو نہیں ہٹائیں گے اور سپیکر کو ہٹانے کی نہ نون لیگ پزیشن میں ہے نہ پی پلس بارٹی پزیشن میں ہے نہ کوئی اور دڑا پزیشن میں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تبدیلی کی کنجی ہے وہ پروید لائی کے ساتھ ہے پروید لائی ڈٹ کر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حکومت کے ساتھ کھڑے میں ایک سوال سارانہ صاحب آپ سے بھی پوچھنا پڑے گا یہ جو علیم خان اچانک ابھی تو کہا جا رہا تھا کہ وہ سیاست سے پیچھے چلے گئے ہیں ایک میڈیا چینل انہوں نے لیجی ہے لیکن یہ اچانک جو ان کی انٹری ہوئی ہے ماضی میں تو ہم نے دیکھا جانگیر ترین کے اور ان کے آپس میں بڑے خلافات تھے اس کے پیچھے کیا بجاہ ہے کہ اچانک متحرک بہت ہو گئے ہمارے ساتھ میں پہلے ایک ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں میں نے کیا نام بتایا آپ نے آفتاب جانگیر صاحب وہ رات بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہی تھے تو ہم نے کہا ذرا ان سے پہلے بات سلام علیکم سر یوالیکم السلام آفتاب صاحب ہم بات کریں پنجاب کی صورتحال پہ اور آپ رات بھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھے تو کیا آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں سلمان عابد کا کلیم ہے کہ یہ معاملہ ریزولف ہو جائے گا کوئی نہ کوئی اس طرح کا سلوشن نکل آئے گا جس سے ناراض جو ہیں ارکان وہ تھوڑا سا ان کی اشٹو ہی ہو سکے بہت شکریہ جی آپ نے پروگرام میں مجھے موقع دیا کل ہم پرائیم سٹر صاحب کے ساتھ تھے پرائیم سٹر صاحب کی باڈی لینگ بیج پرائیم سٹر صاحب کا والوالا جوش ویسے ہی تھا جیسے کہ پہلے دن ہوتا ہے اسی طرح حوصلہ تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ حالات میں زہر باتیں جب کھر کے اندر بھی کوئی آپس میں فیملی رہتی ہے تو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کوئی بڑے کردار ادا کرتے ہیں اور کوئی بہتری کا راستہ نکل آتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً شکایات موجود ہیں یا وہ جہانگیر ترین کی صورت میں ہو یا علیم خان کی صورت میں ہو یا اور ہمارے دوستوں کی تو اب وہ انہوں نے اپنی شکایت رکھی اور بڑوں کے سامنے رکھی ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اگر وہ شکایت اس قسم کی ہیں کہ اس کو سوال کیا جا سکتا ہے تو بالکل کرنی بھی چاہیے کوئی طرح آئے نہیں ہے آفتاب صاحب یہ بتائیے گا کہ عمران اسماعیل صاحب کی کل ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہ جی میں یہ جو بھی شکایات ہیں وزیر آزم کے سامنے رکھوں گا اور آپ کل چونکہ وزیر آزم کے ساتھ بھی تھے تو کیا کوئی ایسا امکان نظر آ رہا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کو ایک ایسا فارمولہ لے آئیں جس سے پنجاب میں پارٹی کے اندر جو یہ لوگ ہیں وہ مطمئن ہو سکے دیکھیں جب کسی نے اپنی کوئی شکایت رکھی ہے اور عمران اسماعیل کیونکہ گئے اس لیے تھے یہ عمران اسماعیل کی ذاتی دوستی علیم خان کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ جب شروع سے پارٹی میں اتنوں اور ایک دوستے کے ساتھ ہیں اور میں کیونکہ ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ علیم خان اور عمران اسماعیل کی دوستی ہے تو وہ جب گئے ہیں ان کے پاس تو انہوں نے اپنی کوئی بھی شکایت ہوگی یا کوئی بھی چیز ہوگی وہ سامنے رکھی ہوگی تو وہ اب یہ لے کر رات کو واپس آئے ہیں پرائیم سٹر جپاس اس سے ڈسکس کریں گے جو قابل قبول ہوں گی وہ ضرور قبول کر لی جائیں گی جو نہیں ہوں گی اس کے پر دیتے ہیں اور وہ فکر کرتے ہیں کہ جس طرح کیسے اس معاملے کو ختم کیا جائے گی آخری سوال یہ کہ جو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے اب وہ تھوڑا سا دھپسہ گیا ہے لیکن وزیراعظم کا کیمپ میں کیا اعتماد نظر آتا ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے اپوزیشن تو خود بھی تھوڑا سا لرزی ہوئی ہے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے اس حوالے سے لیکن انشاءاللہ تحریک عدم اعتماد کیونکہ سوچ رہے تھے کہ جی پرائیم سٹر کے خلاف لائیں یہ اب وہ پنجاب کی طرف چلے گئے ہیں لیکن پنجاب میں بھی اب آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے بجائے ہمارے حکومتی بینچیز کے اندر ہی آپ کو یہ تھوڑے بہت ہلچل نظر آ رہی ہے تو وہ تو انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور یہ بہن ہے آپ کو ویعتا لی گتا ہے کہ جو کون باڈی لیں گے جو کانفیڈنٹ سا پرائیم سٹر کا اس سے میں نے تو یہ محسوس کیا کیونکہ ہم جو موجود تھے تو ہم تو بالکل انپیٹ ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ میں آخری آدمی ہوں گا کیونکہ مجھے جو عزت ملی ہے جو کچھ ملا ہے وہ اس پارٹی کی وجہ سے ملا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آفتاب جانگیر صاحب ہم سے بات کر رہے تھے میں آپ سے ذرا پوچھا تھا سار صاحب یہ اتنا اچانک جو لوگ اپنے ہی ریزرویشن دے کے باہر آگے ہیں اس کے پیچھے کیا بجا میری جو اطلاعات تھی نا یہ ساری گیم عمران خان صاحب کے خلاف نہیں ہوئی پرویز علائی صاحب کے خلاف ہوئی ہے میری اطلاعات یہ ہے کہ فیک نہیں ہے میری اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی اور کاف لیگ یہ آپس میں ایک قسم کی مرج ہونے جاری تھی مرج ہو چکی تھی اور یہ تیہ ہو گیا تھا کہ پنجاب کے معاملات میں پرویز علائی صاحب کو ایک اہم کردار دیا جائے پنجاب کے معاملات کو لے کے چلیں وائس ورسہ یہ ہوا تھا کہ جو کاف لیگ ہے اس نے اپنی ایک آئیڈنٹیٹی شاید وہ برقرار رکھتی لیکن وہ پی ٹی آئی پلیٹ فارم پر کرتی جو بھی کرتی تو یہ اجلت کے اندر یہ سارا کچھ کیا گیا تاکہ وہ راستہ جو ہے وہ روکا جائے لیکن اس میں وہ جو کہنا ہے بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ یہ اس بیگانی شادی کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ یہ سمجھ لیے کہ ان کی کوئی کامیابی ہوگی میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں میرا یہ دعویٰ ہے کہ جانگیر ترین کے بے شمار شکایات ہیں علیم خان صاحب کی بے شمار شکایات ہیں لیکن وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی شکایات ہیں اور ان کو ریزول بھی کیا جا سکتا ہے اگر ان کا کوئی ایسا ارادہ ہوتا تو وہ کچھ اور بغاوت کرتے ہیں انہوں نے کل بھی جو کچھ بھی باتیں کی ہیں وہ گلے شکوے کی ہیں اور گلے شکوے تو دور ہو سکتے ہیں اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب ہماری بھی رائے یہی ہے کہ انہیں آوٹ آف دا بکس جا کے کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑیں گے جس سے یہ والی دسٹ جو ہے بیٹھ جائے کیونکہ تحریک عدمت ماد والا معاملہ تو آپ سمجھیں کہ وہ تھنڈا پڑ چکا ہے تو اب چلتے ہیں کل وزیراعظم صاحب کے بیان کے اوپر اور انہوں نے تو کل ایک دفعہ پھر کہا کہ ہماری جو جنگ ہے وہ تو مافیاز کے خلاف ہے اور یہ جو ہم بڑی جنگ لڑیں اور ہم کامیاب ہوں گے جو ان کو کانفیڈنس تھا جو ابھی شہزا جانگیر صاحب نے بھی کہا وہ تو ہمیں اس بات کی طرف ہی دلالت کر رہا ہے کہ وہ تحریک عدمت ماد کے والے سے بلکل مطمئن ہے کہ وہ فیس کر لیں گے بلکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ سارا ایک کٹ ہو رہا ہے پنجاب میں یہ انٹی پرویجلائی ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی حمیت نہ ملے کیونکہ جب پرویجلائی صاحب نے سباز شیف صاحب کا اپنا کھانے کی دعوت چکرا دیوانی گئے اس سے پھر اپنا نا مزید پیشیدگی پیدا ہو گئی اور اس نے مجنون نے بھی ٹارٹیٹ کر لیا ان کو پرویجلائی کو بلکل ٹھیک اب جو پنجاب میں جو کہ نیا گروپ آ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں پرویجلائی ایکٹیو نہیں ہوگا یہ تو پرویجلائی کو ڈائرکڈ انہیں تھریٹ کیا ہے انہیں انہیں اٹیک کیا ہے تو اب پرویجلائی سیاست دانت ہوئی یہ تو مانے آپ جس طرح انہیں خالد صاحب نے کہا انہیں دو سو ایک اپنا پندرہ بورٹ زیادہ لے لی انہیں تب کیا یہ یہ تو اب ان کو اپنا انچالنگ کر دیا تو یہ فیڈرال لیول پر اپنا رول پلے نہیں کریں گے پلے کریں گے اور جو پرائیمسر کا اعتماد ہے جب وہ یہاں ملنے آئے تھے پرویجلائی صاحب کو اس کے بعد ان کا اعتماد دو چلد ہو گیا تھا تو یہ اب جب آپ ایک بندے کو تھرٹ کر دیتی ہو کہ بھی آپ اس کو نگیٹ کر دیتی ہے اس کو مانس کر دیتی ہو پھر وہ اپنا رول پلے کرتا ہے کال دو وزیری ملے راجب شاہد صاحب اور ہمارے مہمین رشید صاحب ملے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ اب دیکھیں اب پریجلائی اب ایکٹیو ہو جو میری اطلاعات ہیں پریجلائی اب ایکٹیو ہو گئے ہیں اور فیڈر لیول پر جو ان کے رابطے ہیں مختلف جماعتوں کے امینے سے اور جو ان کے لیڈرز ہیں تو وہ ان سے رابطے میں ہیں اور اب جو ہے یہ خود ایکٹیو ہو گئے اور یہ پریجلائی اب اطلاعات جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بھئی عدم اطلاعات کے تحریک ناکام ہو گئی یعنی یہ پوزشن نہیں کیا کہ یہ ہے نا کہ دو جگہ انہوں نے پیجاویز کا لفظ استعمال کرنے پنگا لے لیا دو جگہ پنگا لے لیا نا ایک طرف اوپر فیڈریشن میں چلا گیا پریجلائی دوسرے طرف انہوں نے ٹارگٹ کر لیا پرویجلائی کو تو یہ اب جنب یہ اب جل ہو جائیں گے پھر ایمکی ایم کبھی اپنا پرائیم ایسر کا خبریں آئی ملنے جا رہے ہیں تو پھر جب آپ جب ایک سیاست کا کھلاڑی کہتے ہیں زرداری کو کہتے ہیں اور میرے خیال ہے سیاست ایک کھلاڑی پرویجلائی اس سے بڑا ہے کیونکہ پندلہ وورٹ اس نے اس وقت توڑ لیا تھا جبکہ ابھی طرف اس میں کچھ تھی نہیں کوئی ایسی کوئی سیاسی مخالفت نہیں کہ نہیں تھی کچھ نہیں تھا پندلہ وورٹ وہ زیادہ لے گئے تو اب وہ اپنا رول پلے کریں گے اور جو اپوزیشن کو مرکز میں بھی موگے کھانی پڑے گی بالکل ٹھیک ہے ایک بریک لیتے ہیں جی اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ بھی یہ پی ایم عمران خان ٹل ٹوئنٹی تھرٹی تھری لوگوں کے جذبات ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کو اگلی مدد پھر اگلی مدد ملنی چاہیے اور جو ووٹ ہے اور جو عوام ہے اس کی طاقت کے آگے یہ چھوٹی موٹی سازشیں جو ہیں کوئی حیثیت نہیں رکھتے اب ہم بات کریں گے یورپی یونین کے صدر نے وزیراعظم عمران خان صاحب کو فون کیا اور سارسی کا کردار ادا کرنے کی درخواست کی ہے جو لوگ کہہ رہے تھے کہ جی عمران خان نے یورپی یونین کو چیلنج کر دیا میرے خیال ہے ان کے لیے یہ کافی ہے یہ ٹیلی فون تیکھیں کل میں نے بہت سے انکروں کو سنا ان کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا کہ میلسی کے جلسے میں جا کے آپ فورن پالیسی کو ڈسکس کر رہے ہیں اور ڈپلومیٹک جو اس کے نومز ہیں یہ اس کے اگینسٹ ہیں اب میرا سوال یہ تھا اس وقت بھی میں نے یہ سوال ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کیا یہ اس طرح کے ایشیوز پہ قوم کو اعتماد میں لینا یہ قومی جرم ہے اور اگر پرائیم منسٹر نے ایسے معاملات پہ لوگوں کو اعتماد میں نہیں لینا تو کن معاملات پہ جا کے اعتماد میں لیں گے ایک بات بتائیے اب آپ یہ دیکھئے کہ اس کا پریشر یہ پڑا یعنی یورپین یونین نے اس کا رییکٹ یہ کیا یہ نہیں کیا کہ آپ کے خلاف کوئی اگریسیف اسٹیٹمنٹ جاری کر دی بلکہ وہاں یورپین یونین کے صدر نے ان کو فون کیا اور کہا کہ جناب ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں آپ آئیں اور ایک سالسی کا کردار دا کریں اس پورے وارگ کے اندر اسلام علیکم ہم بات کر رہے ہیں یورپین یونین کے صدر کے ٹیلی فون کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خارجہ محاسب ایک کامیابی ہے کہ دنیا اپنے پاکستان کے کردار کو تسلیم کی ہے اس وقت اس طور معاملات چل رہے ہیں وہ جو ڈیپلومیٹک نورمز ہوتے ہیں اسے تھوڑا سا الک رہ کر چل رہے ہیں کیونکہ تقریباً ایک سمجھے رشیا اندر ریسٹ والا معاملہ اپنے کی کوشش کر رہا ہے ریسٹ یعنی جو کہنے کو تو رشیا اور یوکرین کی بیچ میں یہ جنگ ہے لیکن ظاہر ہے پوری بیسٹ اند ورلڈ بالخصوصی یورپ اور امریکہ کے سمتیز جو ہیں وہ یوکرین کے ساتھ ہیں اور ایک پرنسپل کے حوالے سے یہ جنگ بن گئی ہے کہ جنیٹو کی ایک سنشن ہوگی یا نہیں ہوگی اب ایسے صورتحال میں کئی ہم نے انڈیپلومیٹک چیزیں ہوتی بھی دیکھی ہیں فر ایکزامپل رشیا دواتر کے ساتھ ورننگز دیتا ہے نیٹو کو اور یہ کہتا ہے کہ اگر وہ جنگ میں داخل ہوا تو پھر یہ دنیا کے ساتھ جنگ ہوگی تو اس نے بہت ساری غیر روایتی چیزیں ہو رہی ہیں تو میرے خلال ہے کہ جو خط لکھا گیا یورپین یونین کی طرف سے اور پرائیم منسٹر صاحب کو تمام نموہ جیسے وہ پاکستان میں جو ان کے لوگ تھے ان کی طرف سے لکھا گیا یہ طریقہ کار سفارت کا نہیں ہوتا کوائٹ کوائٹ ڈیپلومیسی ہوتی ہے اور خط لکھنا تو بلکل ایڈیپلومیٹک نوم سے الہد ہے اس کے بعد فورن آفسس نے اسی وقت اس کے حوالے سے اپنے تحافظات کا بھی اظہار کیا اور کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہ ابھی سلمان کہہ رہے تھے کہ کل سے پرسوں سے بہت سارے لوگوں کے پیٹ میں یہ مروڈ بھی ہے کہ جی میلسی کے جلسے میں یوکرائن پہ بات نہیں ہونی چاہیے تھی اب وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم بھی ہیں لیکن وہ ایک عوامی رہنما بھی ہیں تو عوام کے جذبات کو ایڈریس کرنا تو جلسے میں ہی ہو سکتا ہے یہ آپ سے بزارش کروں آپ کو یاد ہے اس پر جو لوگ بہت اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو اسی طرح غلفقار علی خوٹو صاحب نے آ کے پبلکلی ایک بات کی نیوکلیر کے حوالے سے نیکلرائزیشن کے حوالے سے اور اس کی بہت تاریخ کی جاتی ہے لیکن پھر اس کے کونسیکونسز تھے اور نتائج بھی تھے تو اگر آپ سٹرکلی ڈپلومیٹک نوم دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ نہیں کرنی شاہیے تھی کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ تعلقات لیکن اس کا ردعمل تو یہ آیا ہے کہ ٹیلی فون آگے اگلے دن ہی اور آکے اس کے لیے جناب علی انہوں نے ریکویس بھی کر دی کہ آپ سالسی کا کردار ادا کریں ٹیلی فون ایسے بھی آئے گا اور پاکستان نے یہ کردار آفر کیا ہے اس نے چائنہ میں بھی یہ کردار آفر کیا تھا اور اس نے رشن اور پاکستان تو تواتر کے ساتھ یہ کردار ادا کری رہا ہے اور ہم نے اپنا افتان نیوٹرل رکھا ہے ٹیلی اگر آپ پاکستان کا ساتھ دیکھیں پاکستان کا ساتھ یہ اگریشن نہیں ہونا چاہیے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک اگر پاکستان کا ایک منتخب وزیر آزم ہوں اور اس کے سامنے کچھ عالمی چیلنجز ہوں تو کیا وہ اگر اپنی عوام کے سامنے ان موضوعات پہ گفتگو نہیں کر سکتا مثلاً عمران خان صاحب نے کیا کہا عمران خان صاحب نے یہی کہا نا کہ یورپین یونین جب ہمیں خط لکھ رہی ہے تو کیا انہوں نے ہندوستان کو خط لکھا کیا انہوں نے ان سے کہا کہ آپ بھی روس کی مضمت کریں اور یہ سارا پریشر ہم پہ ڈال کر جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ڈکٹیشن کے اوپر چلیں گے تو ایسا نہیں ہوگا تو میں نہیں سمجھتا دیکھیں اگڈمیکلی لوگ کہتے ہیں کہ فورن پولیسیز کے ایشوز ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہونے چاہیے پبلک ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے پبلک کے اندر لوگوں کو اعتماد میں لینا بھی ہوتا ہے لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک نئی ریوزیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ سارا پریشر برداشت کر رہے ہیں قوم کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ پرائیم میسٹر نے کوئی ایسی بات کہ دیا ہے کوئی اعلانی جنگ کر دیا ہے بلکہ 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 ارانا صاحب یہ بلاول بھٹو وہ بھی تنقید کا نشانہ بلا رہا ہے کہ پرائیم میسٹر نے یہ کیوں کہا یہ بھول گئے کہ ان کے نانا زلفکار علی بھٹو نے جب بنگلہ جیسے تصریم ہونا تھا اس وقت یہ جلسے عام میں عوام قسم نے رکھا تھا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا ہے بلکہ ایسے ہی روزنامہ دنیا میں ڈاکٹر رشید احمد صاحب کا کالم بھی اسی حوالے سے یوکرائن تنازہ اور پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے اور وہ کہتے ہیں کہ تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے اور بہتر بننے بھی چاہیے اور آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ تین سال بعد پاکستان اور امریکہ کی جو مشترکہ فضائی مشکیں وہ بھی ہوئی ہیں یہ کل پرسو ختم ہوئی ہیں یہ دیکھئے رنس صاحب کہ پاکستان کا اس خطے کے اندر اس ریجن کے اندر جو نئی صورتحال جو ہے وہ ڈویلپ ہو رہی ہے اور ایک اکنامی کوپریشن جو ہے اس خطے کے اندر جنم لے رہا ہے تو پاکستان دیکھئے کہ اس سے کیسے الگ تھلگ جو ہے اب وہ رہ سکتا ہے اور پاکستان پر اس وقت جو سارا دباؤ ہے وہ دباؤ اسی وجہ سے ہے کہ پاکستان اس خطے کے اندر چینہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے معاشی تعلقات کو کرٹیل کرے روس کے ساتھ معاشی معاملات جو ہے ان کو آگے نہ بڑھائے لیکن پاکستان جو ہے اس کے بدلے میں دیکھئے کہ یورپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا مغرب نے ہمارے ساتھ کیا کیا فیٹف سے پاکستان کو نکالنے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی یورپی ممالک کی طرف سے کہا گیا کسی جگہ پر ہماری حمایت کی گئی پاکستان کو جو مالیاتی بہران کا سامنا ہے مسائل کا سامنا ہے اس کے حل کے لیے جو ہے وہ کس قسم کے جو اکرامک ایڈا پاکستان کو ملی ہے بلکل ٹھیک ہے جی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے اور ایکسپیس ریبیون میں عورت مارچ پہ اداریہ تھا چونکہ وقت ختم ہو گیا درواز ہم چاروں چاہ رہے تھے کہ اس پہ تھوڑا تھوڑا سا بات کریں عورتوں کے جو حقوق ہیں بلکل ہم اس کے حق میں ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور اگر میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں شاید نماز توڑ دیتا آپ جب دل گرفتہ ہوتے تھے آپ جب پریشان ہوتے تھے تو حضرت فاطمہ تو زورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سینے سے لگاتے تھے حضرت عائشہ اور باقی امہات سے جو مواتی وہ کسی سے ڈھکی چھوپی نہیں ہے ہم نے تو ہر شکل میں عورت کو عزت دی ہے وہ ماں ہو بہن ہو بیٹی ہو جو ہمارے لیے معاشرے کے اندر عورت سے بڑھ کے کوئی مقدس مقام نہیں ہے لیکن جو لوگ عورتوں کے نام پہ جو ایک لیبرالزم کے نام پہ سڑکوں پہ جس طرح سے ہمارے معاشرے اقدار کا مزاق اڑانے کی کوشش کرتے ہیں میرے خیال ہے ہمیں اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہیے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیبرالزم ہے اور آزادی اظہار ہے تو انہیں بھی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے اپنا خیال رکھیے کہ کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ